موسیقی اگر اس لنک سے تم جا کے ریجسٹر کروا گئے تو تمہیں پہلے ڈیپوزٹ پر مل سکتا ہے ڈبل بونس یار امیجن کرو صرف 10 ڈالر ڈیپوزٹ کرو اور پھر گھر بیٹھ کی کمانا شروع کرو ہاں جی تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پاکستان کے ون آف دی موس پرومننٹ یوٹیوبر ڈکی بھائی کو ہاں جی ڈکی بھائی الومیناٹی کنفرمڈ ہے یہ میں آج ثابت کروں گی ڈکی بھائی کا اصلی نام سادر احمان ہے سادھ 31 فیبری 1962 کو خیبر پختون خواہ میں پیدا ہوئے سادھ نے یوٹیوب کے لیے اپنے چینل کا نام ڈکی بھائی رکھا اور وہ کیوں رکھا وہ اس لیے کہ کیونکہ ڈکی بھائی میں جو ڈک کہنا وہ بتخ کو کہتے ہیں اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بتخ پانی میں پھرنے والا جانور ہے پانی جو ہوتا ہے وہ پیورٹی کے لیے یوز ہوتا ہے اور پانی کا الٹ آگ ہوتی ہے اور آگ سے شیطان بنا ہوا ہے اور شیطان نے علومیناتی کو جنم دیا تھا اسی لیے ڈکی بھائی علومیناتی کنفارمڈ ہے یہ تو تم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ڈکی بھائی اپنی ویڈیوز کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ ڈکی بھائی کی ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آخر کون ہے ڈکی بھائی کی ٹیم کبھی سوچا ہے میں بتاتی ہوں علومیناتی ہے یہ ٹیم میرے پاس پروفز ہیں یہ تصویر دیکھیں اس میں ہم زون کریں گے تو ہمیں یہاں ایک ٹرائینگل ملتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرائینگل جو ہے وہ علومیناتی کا سیمبل ہے تو اس لیے ڈکی بھائی علومیناتی کنفارمڈ اگلا یوٹیوبر رزا سمو یہ بھولی بھالی شکل والا یوٹیوبر بھی علومیناتی ہے رزا سمو بہت زیادہ سالوں پہلے بلوچستان میں پیدا ہوئے انہوں نے پھر یوٹیوب چینل شروع کیا اس کا نام رکھا خجلی فیملی اب خجلی کو کرتے ہیں دو لفظوں میں ڈیوائیڈ خوج لی خوج کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا ڈھوننا اور لی کا مطلب اگر گوگل پر دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ لی کا مطلب ہوتا ہے شیلٹر فرام ونڈ ہوا سے بچاؤ کے لیے کوئی پروٹیکشن یا سیکیورٹی شیلٹر کو جب گوگل کیا تو ہمارے پاس آتی ہے یہ تصویر جس میں واضح طور پر ٹرائنگل دیکھا جا سکتا ہے اور خجلی کا مطلب ہوا الومیناٹی کی تلاش لوگو اپنی آنکھیں کھولو رضا سمو کے پاس ایک بلی ہے جس کا نام رانو ہے رانو کی سپیلنگز ہے رانو لیکن اگر تم اس کے سپیلنگز کو الٹا کرونا تو یہ بنتے ہیں او این اے آر یہ ایک انڈونیشن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے آخر یہ بلی کون ہے اور اس کا نام رانو ہی کیوں ہے جس کا انڈیریکٹلی مطلب مصیبت ساز ہے رانو بھی الومیناٹی کا پارٹ ہے جو رضا سمو کی مدد کے لیے الومیناٹی نے پروائیٹ کی ہے اب بھی اگر تمہیں پروف چاہیے تو یہ تصویریں دیکھو اگر اس کو زوم کریں گے تو ہمیں یہ ٹرائنگل دیکھتا ہے یہ دوسری تصویر میں رضا سمو ہاتھ سے مست ہے کا سمبل بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو کہ اصل میں آنکھ کا سمبل ہے تو یہ بھی الومیناٹی کنفارمڈ اگلا یوٹیوبر ہے مورو جو کہ one of the finest content creator ہے مورو کا اصل نام تیمور صلاح الدین ہے مورو 20 اپریل 1976 کو چائنا کے اگاؤں کو ہارڈ میں پیدا ہوئے تیمور نے اپنا نام مورو کیوں رکھا اگر ہم مورو کے آخری دو عوض ہٹا دیں تو لفظ آتا ہے مور مور ایک پرندہ ہے جس کے خوبصورت فیدرز ہوتے ہیں اگر ان فیدرز کو غور سے دیکھو تو تمہیں سرکلز نظر آئیں گے جو کہ ایک شیپ ہے اور یہ مت بھولو کہ ٹرائنگل بھی ایک شیپ ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے گا یہ مورو کا الومیناٹی سے تعلق ہے میرے پاس اس کے پروفز بھی ہیں یہ تصویر دیکھو یہ تصویر مورو نے انسٹیگرام پر اپلوڈ کی another setup at my new office اس تصویر کو غور سے دیکھو تمہیں بیکگراؤنڈ پر بے شمار چھوٹے بڑے ہر طرح کے ٹرائنگلز دیکھیں گے یہ ایک اور تصویر ہے جس کو زوم کرنے سے ہمیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار چار ٹرائنگلز نظر آئیں گے مورو کی اگر انسٹیگرام پر فائل دیکھی جائے تو آلموسٹ ان کی ساری تصویریں دن میں لیے گئی ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ الومیناٹی رات میں کام کرتی ہے ان کی میٹنگز رات کو ہوتی ہیں اس لیے رات کو بیزی ہونے کی وجہ سے رات کو پچرز نہیں لے پاتے میرا خیال ہے کتنے ثبوت کافی ہوں گے اب آتے ہیں پاکستانی بیسٹ ولوگر ارفان جنیجو کی طرف میں زیادہ نہیں بولوں گی بس یہ تصویر دیکھ لو اور اگر اس کو تم زوم کرو گے نا تو تمہیں ایک انیوزول جگہ پر ٹرائنگل ملے گا بہت سارے سکوئرز کے آگے بیٹھ کے بھی یہ ایلومیناٹی نہ چھپا سکے اس تصویر کو غور سے دیکھیں یہ وکٹری کا سیمبل ہے اور اس وکٹری کے سیمبل میں ہمیں ملتا ہے ایک ٹرائنگل ارفان جنیجو کے پاس بلیک کلر کی بائک ہے بلیک کلر ہیٹ ایبزورب کرتا ہے ہیٹ وہ جو کہ سورج سے ملتی ہے سورج آگ ہے اس کا مطلب ہے کہ ارفان جب بائک چلاتے ہیں تو بائک کے تھرو خود کو سورج کی آگ سے چارج کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کی شیف ایلومیناٹی کی آگ کے آئی بول جیسی ہے سیمبل میرا خیال ہے کہ مجھے باقی یوٹیوبرز کی ایلومیناٹی ہونے کے ثبوت نہیں دینے ہوں گے کیونکہ now you know کہ how it works step number one کوئی ایسی تصویر رنڈو جس میں ٹرائنگل ہو step number two نام کو توڑو اور اس کے الگ الگ لینگویجز میں مطلب رنڈو and it's done ان steps پر چلتے ہوئے تم کسی کو بھی کہیں بھی اور کبھی بھی بنا سکتے ہو ایلومیناٹی یار یہ بات ویسے obvious ہوگی لیکن still میں بتا دوں کہ یہ ویڈیو ایک جوک ہے پاکستان یوٹیوب کمیونٹی میں کوئی بھی ایلومیناٹی نہیں ہے اور اگر کوئی ہوگا بھی تو میں تم لوگوں کو بتاؤں گی تھوڑی تو وہ لوگ جو ہر چیز میں ایلومیناٹی کو ڈھونڈتے ہیں بھائی بس کر دو خدا ہدھا واستہ توانو کوئی اگر کسی سیکرٹ گروپ کے لیے کام کرے گا تو وہ اس کو سیکرٹ ہی رکھے گا یوں آپ کو ہر جگہ کا ٹرائنگلز دکھا دکھا کے نے ٹیز نہیں کرنے والا حد ہے یار تو چل کرو اور اس ویڈیو کو شیئر کرو ان دوستوں کے ساتھ جن کو ایلومیناٹی یہ خبت ہے اور آج کے لیے بس اتنے ہی تھا ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرو اپنے دائی انگوٹھے سے پانچ دفعہ اور اگر ویڈیو بری لگی تو اس کو ٹس لائک کر دو چھ دفعہ اپنے پائے پاؤں کے انگوٹھے سے اور میری لاسٹ ویڈیو یہ رہی یہاں دیکھو سبسکرائب یہاں کرو میرا دوسرا چینل ہے گول روٹی اس کو بھی سبسکرائب کرو اگلی ویڈیو کونسے ٹاپک پر ہونی چاہیے مجھے یہ بھی بتاؤ اور میں ملتی ہوں تم سے دو دن بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ